ہم بات کر رہے ہیں برجر پینٹس کی اور برجر پینٹس کے ہم نے دیکھا کئی اپر لاک لگے ہیں اور ابھی بھی اپر لاک کی سٹویشن میں والیم بھی بڑھ گیا اور اس کی اگر ہم بات کریں تو فیفٹی ٹو ویکس میں اس کی جو پرائس رینج رہی ہے وہ لویس سیمیٹی ٹو اور ہائیس ون فیفٹی فور جو ابھی آج کا ہم دیکھ رہے ہیں اور فائیو ویئرز میں یہ تین سو کے آس پاس تھا اس کا جو ہائیس تھا اور اس کی جو مارکیٹ کیپ ہے وہ ہے تری پوائنٹ ون بلین روپیز کی اور فری فلوٹ فورٹی فائی پرسنٹ کا ہے تو دیر پلنٹی آف چانسیز آف اپ اینڈ ڈاؤن والیٹیلٹی اور اگر اس کے اینول ڈیزلٹس کی بات کریں ایسے ہائیلائٹ دیکھیں اس کا تو دوزار سترہ میں اس کے ریونیو فائیو پینٹ ون بلین کے تھے دوزار اٹھارہ میں تھوڑے سے بڑھ کے فائیو پینٹ فور بلین روپیز ہو گئے انیس میں پھر تھوڑے کم ہوئے فائیو پینٹ ون بلین روپیز اور دوزار بیس میں سب سے کم رہے فور پینٹ ون بلین روپیز اور ایپی ایسے کی بات کریں تو دوزار سترہ میں اب تک یہ ہائیہیس رہی ہے آئیون پوائنٹ الیون روپیز پر شیئر اٹھارہ میں تھوڑی کم ہو گئی فور پینٹ نائن لائن پہ آگئی اور انیس میں تھوڑی اور کم ہو گئی فور پینٹ نائن تھری پہ آگئی اور بیس میں زیادہ کم ہو گئی ثری پہ آگئی اور ابھی جو کرنٹ ایر دوزار اکیس چل رہا ہے اس کے تین کورٹرز کو اگر دیکھیں تو ان تین کورٹرز کی جو ا پی ایس ہے وہ پچھلے تین چار سال میں ہائیسٹ ہے صرف تین کوارٹر کی ابھی فورت کوارٹر میں اگر پرافٹ ہوا جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ایڈ ہوگا تو یہ پچھلے چار سال کا مزید ہائیسٹ آہ بن جائے گا تو تھری کوارٹرز میں جو ریوینیو ہے وہ بھی ہائیسٹ ہے پچھلے چار سال کا اس طریقے سے کہ صرف تین کوارٹر ہیں اور یہ آہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پچھلے چار سالوں میں ہائیسٹ ہو جائے گا صرف تین کوارٹرز کا فور بلین روپیز آ رہا ہے اور پچھلے پورے سال کا دوزار بیس کا فور پینٹ ون بلین روپیز تھا اور ای پی ایس کی اگر بات کریں صرف تین کوارٹرز کی تو وہ فائیو پلس بن رہی ہے اور آخری بار فائیو ہم نے فور پینٹ نائن نائن دیکھی تھی دوزار اٹھارہ میں اور سترہ میں الیون روپیز تھی تو یہ صرف تین کوارٹرز کی فائیو پلس آ رہی ہے تو ایسے بہت سے کیسیز ہیں ہم نے پاک الیکٹرون میں سیم چیز دیکھی ہم نے اس کے علاوہ صدیق ٹین پلیٹ میں دیکھی ہم نے ڈیسکون آکسی کیم میں دیکھی ایسے بہت سے اور شیئرز ہیں جن میں دیکھی لیکن اس کے اپر لاکس کچھ زیادہ لگ رہے ہیں وہ ہم ریزنز ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ڈیویڈنڈ کی اگر بات کریں تو دوزار بیس میں ایک روپیہ دیا انیس میں بھی ایک روپیہ دیا دوزار اٹھارہ میں ایک روپیہ پچیس پیسے ڈیویڈنڈ اور ٹویل پنٹ فائیو پرسنٹ بونس تھا اور دوزار سترہ اور سولہ میں روپیہ فور پنٹ فائیو تھا جو کہ ہائی ایسے پچھلے ان سب سالوں کا پانچ سالوں کا تو ہاپ فولی اس سال کچھ ایسا آ رہا ہے ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کمپنی کے اپریشنز اگر دیکھیں تو اس کے نائن بزنس سیگمنٹس ہیں اور ان میں سب سے امپورٹنٹ ریٹیل ڈیکوریٹیو بزنس ہے جو ففٹی پرسنٹ کمپنی کی سیلز پہ ہے سیکنڈ نمبر پہ آٹومیٹیو بزنس ہے جو سیون تو ایٹ پرسنٹ کمپنی کی سیلز پہ ہے اس کے علاوہ جنرل انڈسٹریز فینشز ہیں اور پاوڈر کوٹنگز ہیں اور پروٹیکٹیو کوٹنگز ہیں وہیکل فینشز ہیں بزنس روڈ سیفٹی ہے گورنمنٹ اینڈ میرین ہے کنسٹرکشن کیمیکل انڈ اڈیسیو ہے یہ اس کے نائن سیگمنٹس ہیں اور جیسے ہم نے بات کی سب سے ہائی ایس جو ہے وہ ریٹیل ڈیکوریٹیو ہے اور وہ لارجس بزنس ہے اور اس میں ففٹی پرسنٹ آف سیلز ہیں اور دوسرے نمبر پہ آٹومیٹیو ہے یہ بھی ہم نے ابھی بات کی سیون تو ایٹ پرسنٹ آف سیلز ہے اور کمپنی کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ تقریبا ٹویل پرسنٹ بنتا ہے اور اس میں سکسٹی پرسنٹ آف دا مارکیٹ آہ پینٹ is in unorganized sector کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ پینٹ جہاں پہ سیل پوائنٹس ہیں ڈیفرینٹ آہ ریٹیل میں وہ ریجسٹر نہیں ہوتے وہ انڈاکومنٹیڈ ایکانومی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں most of the time وہ سیل ٹیکس نہیں پی کر رہے ہوتے ہیں کوئی کسی قسم کا انکم ٹیکس پی کر رہے ہوتے ہیں ٹیڈرز نہیں پی کرتے پاکستان میں ہم سب کو بتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے اگزیکٹ مارکیٹ شیئر کو گیج کرنے میں انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی ڈیفکلٹی آتی ہے اور اس کے جو ہیں آہ ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ کاؤس آف جو سیلز ہے وہ کروڈ آئل سے ہے کیونکہ یہ بھی آہ پتہ ہی ہوتا ہے سب کو کہ پینٹ میں کروڈ آئل یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی اب ڈسکس کریں کہ اس کی کیا ریزن ہے یہ اوپر کیوں اتنے اپر لوگس لگ رہے ہیں تو پہلی تو یہی ہے جو اور بھی کافی شیئرز میں ہے کیونکہ most of the corporations they are earning good in this time of the finance cost میں سلیش لگا اور کافی آہ opportunities ملیں اور انہوں نے اپنی business analyst briefing میں last year بتایا تھا کہ نیا housing scheme کی وجہ سے paint میں کافی jump آئے گا paint کی sales میں اور باقی بھی اور اس کے علاوہ دوسرے جو construction package ہیں اس کی وجہ سے jump آئے گا کیونکہ covid کے دوران اس کی sale کافی نیچے چلی گئی تھی like all other businesses اور پہلی تو ہم نے یہی دیکھی کہ third quarter کی profitability پتھلے تین چار سال میں سب سے زیادہ اور three quarters کی اور اسی base پہ یہ expect کیا رہا سکتا ہے کہ یا تو company پہلے کی طرح چار پانچ روپے تک dividend دے جو کہ پتھلے دو تین سالوں میں جو ایک ایک روپے کر کے دے رہی ہیں اس سے بہت اوپر جائے گا ایک reason تو یہ ہو سکتی ہے دوسری جو سب سے important reason ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ bonus بھی شیئر بھی issue کرے کیونکہ ایک بار ہم دیکھا دو ہزار اٹھارہ میں company نے bonus شیئر بھی دیا along with dividend تو bonus جب آتا ہے تو اس میں تو یہ چیزیں ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں regulations بہت ویک ہیں security exchange commission of پاکستان اتنا vibrant نہیں ہے تو بہت سی insider trading ہوتی ہیں لوگوں کو already پہلے ہی پتا چلے جاتا ہے کہ company کے اس سال یا اس quarter میں کتنے profits آ رہے ہیں اور company کیا announce کرنے جا رہی ہے کیونکہ یہاں پہ problem یہ بھی ہے اگر security exchange commission of پاکستان یا کوئی اور regulatory body اگر action لینا چاہے تو brokers اور big influentials ان کے لمبے ہاتھ ہیں وہ ویسے بھی strike پہ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ regulations کرن حالات میں کافی مشکل ہے اس وجہ سے insider trading کے بھی chances ہیں اور positive triggers دیکھیں اگر اس company کے جن کی وجہ سے share مزید اوپر جا سکتا ہے حالانکہ کافی upper locks رگا چکا ہے تو وہ big earnings ہیں پہلے اگر اس کی پی ایس پچھلے پانچ سال میں highest آجا ہے four quarter کے result اٹھانے کے بعد اس کو ملانے کے بعد اور اس کے علاوہ آہ bonus announce ہو جائے یا dividend پہلے کی طرح چار سے پانچ روپے ہو جائے تو پھر یہ کافی اوپر جا سکتا ہے two hundred cross کر سکتا ہے اور index کی performance وہ تو ہر share میں count کرتے ہیں negative triggers بھی ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس share نے اپنی run پوری کر لی ہو ایک دو upper locks اور لگے maximum اور اس کے بعد کہیں settle ہر share ہو جاتا ہے کچھ upper locks کے بعد تو پہلی reason یہ ہو سکتی ہے دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ earnings for quarter کی اتنی اچھی نہ ہو جتنی ہم expect کر رہے ہیں خدا نہ خاصتا تو یہ بھی ایک reason ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے company کوئی اور پیسہ کہیں پہ لگانے کی سوچ رہی ہو اور وہ نہ اچھا dividend دے اور bonus بھی نہ دے جیسے ہم expect کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ correction آ جائے market میں تو پھر بھی ہو سکتا ہے اس کا share اس طریقے سے کام نہ کرے جس طریقے سے ہم expect کر رہے ہیں اور مزید اوپر نہ جائے تو یہ burger paints کے بارے میں تھا تھنکیو بہر بہر بہتا ہے